اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و تردہ وجع العاقبت امورنا خیرا ولا تکلن الہ انفسنا طرفت عین ابدا رب یاد خلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرجہ صدق وجع اللی من لدنکا سلطان النصیر سورہ مبارکہ بقرہ میں آیہ کریم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُفَحَا عَلَىٰ إِنَّهُمْ هُمُ السُفَحَا هُوَ لَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وہ طبقہ جو اپنے آپ کو حقیقت اپنی چھپا کے معاشرے میں اور خلاف حقیقت اپنا تعارف کرواتا ہے اور اپنے آپ کو بظاہر سماج کے ساتھ ہم آہنگ ہم فکر بتاتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے چھپا ہوا ہوتا ہے پنہان رکھتا ہے اپنے آپ کو اور دوکھے کی خاطر یہ کام کرتا ہے سماج کو دوکھا دیتا ہے نظام کو دوکھا دیتا ہے اللہ کو دوکھا دیتا ہے اور جماعت کو دوکھا دیتا ہے لیکن اس کا یہ رویہ عام لوگوں کی نگاہوں میں نہیں آتا لیکن بعض ایسے افراد جو اپنے تجربہ یا بصیرت کی وجہ سے یا الہی واحی و الہام کے ذریعے سے ان کے حقیقت سے باخبر ہو جاتے ہیں اور جب انہیں اس تضاد پر تذکر دیا جاتا ہے کہ آپ جیسا ظاہر کر رہے ہیں اپنے آپ کو مومن چونکہ مومن سماج میں آپ رہتے ہیں اور اپنے آپ کو مومن کہلواتے ہیں لیکن آپ مومن ہیں نہیں تو آپ بھی لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں انہیں کی طرح ہو جائیں جن کے ساتھ اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں اور مہشور کرتے ہیں انہیں جیسے ہو جائیں آپ ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یعنی ہم ایمان لائے ہوئے ہیں اب آپ ہمیں ایک اور طرز کا ایمان لانے کو کہتے ہیں اور وہ طرز ایمان جو عام لوگوں کا ہے وہ ہم نہیں لاسکتے چونکہ عام لوگ صفحہ ہیں اور ہم دانا ہیں لہٰذا ہم صفحہ والا ایمان نہیں لاسکتے قرآن کریم کا یہ فرمانا ہے کہ یہ خود صفحہ ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں متوجہ نہیں ہے کہ اصل صفحی یہ خود ہیں یہ طبقہ جنہیں قرآن نے صفحہ کہا ہے ایک اہم معاشرتی گروہ ہے اور معاشرتی اختلالات معاشرتی فساد اور معاشرتی پسماندگیوں کا اور مشکلات کا ایک سبب بھی ہوتا ہے یہ طبقہ خصوصا جب اس کے ہاتھ میں اختیار بھی ہو زمام بھی ہو اور یہ کسی شعبے کے سربراہ یا سرپرست بھی بن جائیں سماجی امور کے بن جائیں سیاسی امور کے سرکردہ بن جائیں مذہبی امور کے سرکردہ افراد بن جائیں مالی امور کے سرکردہ افراد بن جائیں تعلیم کے سرکردہ بن جائیں صفحہ ان کی وجہ سے ایک بہت بڑا سماجی بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس لیے قرآن کریم نے انہیں خصوصیت کے ساتھ بیان کیا ہے اور ان کی محجوریت ذکر کی ہے کہ یہ با اختیار نہیں ہو سکتے کسی چیز کا بھی فاقدے اختیار ہیں ان میں صلاحیت نہیں ہے حتی ان کی اپنی نجی زندگی ان کے اپنے اموال ان کے اپنے امور بھی ان کے سپورد نہیں کیے جا سکتے چہ جائے کہ آپ ان کو سماجی امور یا دینی امور یا آمد و ناس سے متعلقہ امور ان کو سپورد کر دیں اور یہ وہ خلل ہے جو آج موجود ہے کسرت سے موجود ہیں اور موجودہ صورتحال سماجی انہیں کی وجہ سے ہے یعنی یہ ایک گروہ ہے نا کہ تمام اللہ تتامہ ہیں تمام بگاڑ انہیں کی وجہ سے ہے ایک بڑا بگاڑ انہیں کی وجہ سے ہے اس آیہ مجیدہ میں منافق طبقے کی ایک خصوصیت یا رویہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ عام لوگوں کو صفحہ سمجھتے ہیں بے وقوف صفی جیسے اشارہ کیا تھا کہ عربی لغت میں لغتاً حل کے پن کو کہتے ہیں وہ چیز جسے سنگین ہونا چاہیے تھا جسے وزین ہونا چاہیے تھا جسے پائے دار ہونا چاہیے تھا مضبوط ہونا چاہیے تھا وہی چیز اگر ایسے نہ ہو پائے دار نہ ہو وزین نہ ہو سنگین نہ ہو اور اس کے اندر سستی ہو اس کی بناوٹ میں اس کی ساخت میں عرب اس کو صفح کہتے ہیں اس کیفیت کو کمزور اور حلقے بن اور مختلف اشیاء پر مختلف حالات پر جنوروں کی حالات پر یا مختلف اشیاء کی حالات پر جب ان میں حلقہ پنا جاتا ہے جہاں نہیں ہونا چاہیے غیر متوقع طور پر حلقہ بن ہو اس کو صفح کہتے ہیں بعض چیزیں ہوتی ہی حلقی ہیں یعنی کم میار کی ہوتی ہیں انہیں نہیں صفح کہتے جن کی طبعی حالت اصلی حالت ہی یہ ہے کہ یہ ہلکی ہوں یا کم حیثیت کی ہوں صفح ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جہاں اس کمزوری یا ہلکے پن کو کہا جاتا ہے سستی کو جہاں پر مضبوطی ہونی چاہیے جہاں پر استحکام ہونا چاہیے جہاں پائیداری ہونی چاہیے طبعی طور پر لیکن اس وقت اس شائع میں نہیں جیسے رسی مضبوط ہونی چاہیے قائدتا جس کے ساتھ خیمہ باندھتے ہیں یا جس کے ساتھ سامان باندھتے ہیں یا جس کے ساتھ اونٹنی کو باندھتے ہیں یہ مضبوط رسی ہونی چاہیے لیکن بعض اوقات یہ ہلکی ہوتی ہے یا اتنی مضبوط نہیں ہوتی سست یا ڈھیلی رسی ہے یا کمزور رسی ہے اس کو کہتے ہیں یہ صف الزمام یا حیوان جو قائدتا طبیعتا سالم ہونا چاہیے مضبوط ہونا چاہیے اور مستحقم ہونا چاہیے لیکن جب یہی اپنی حرکات سکنات میں سست ہو جائے تو اس کو صف کہتے ہیں جس چیز کو توانا ہونا چاہیے وہ اگر ناتوان ہو جائے اس کو صف کہتے ہیں عرب اور یہی معنی انسان کے لیے بھی استعمال کرنے لگے جب انسان جسمانی طور پر سست ہو بعض انسان ہیں جو دائماً ان کے ساتھ یہ عارضہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں مضبوط نہیں ہیں پیداشی طور پر یا کسی بیماری کے نتیجے میں ان کے جسم کے اندر مضبوطی نہیں ہیں ہلکا پن ہیں یعنی ان کے جو جسمانی آزاں ہیں ہڈیاں ہیں کمزور ہیں مسل پٹھے کمزور ہیں آساب کمزور ہیں آزا ناتوان ہیں ان کو صف کہتے تھے جسمانی کمزور بدن کمزور بدن کو صف البدن کہتے تھے اور پھر بدن کی کمزور کے ساتھ ساتھ ذہنی کمزور کو بھی صف کہا کہ وہ لوگ جو مضبوط رائی نہیں رکھتے مضبوط سوچ نہیں رکھتے مضبوط حافظہ نہیں رکھتے مضبوط تبدیر تدبیر نہیں رکھتے رشت نہیں رکھتے عقل جن کی کم ہے فہم جن کی کم ہے فراست ان کے اندر کم ہے کمزور ہے اور عملی طور پر حیدانی طور پر وہ اس کمزوری کو ظاہر بھی کرتے ہیں انہیں عرب ان کو بھی اس کو بھی صف العقل کہتے ہیں اور صفی یعنی کم عقل انسان اور اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں بازار میں وہ چیزیں جو اصولاً مضبوط ہونی چاہئے گرہلو استعمال کے چیزیں روز مرہ استعمال کے چیزیں لیکن حریص لوگ تاجر یا سنتکار اپنی لالج کی خاطر گھٹیا مواد استعمال کر کے کوئی چیز بناتے ہیں اور اسے لوگوں کے سامنے چمکا کے اور سوار کے پیش کرتے ہیں لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں خرید لیتے ہیں اسے خریدنے کے بعد جب استعمال کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے یہ کمزور چیز تھی ناپائیدار تھی سست چیز تھی بنیاد ہی اس کی سست تھی مواد اس کے اندر گھٹیا استعمال ہوا ہے بنانے کی نہیں ہوئی ہے جیسے آج کل متعارف ہے یہ عنوان کہ کوئی کمزور چیز ہو گھٹیا چیز ہو غیر قابل اعتبینان چیز ہو تو اسے چائنہ کی کہا جاتا ہے کہ یہ چائنہ کا مال ہے اسی طرح یعنی چائنہ کا مال کا مطلب یہ ہے کہ مییاری مواد سے نہیں بنا ہوا مییاری نہیں نہیں ہے کمزور ہے کسی وقت بھی خراب ہو جائے گی یہ چیز اور ہو جاتی ہیں چائنہ مخصوص طور پر یہ چیز بناتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کم اقل لوگوں کے لیے کم فہم لوگوں کے لیے یا کہیں کم مال لوگوں کے لیے جن کے پاس مال کم ہے لیکن شوق ہے ان کا یہ چیزیں استعمال کرنے کا تو ان کے لیے سستی چیزیں بناتا ہے جو سست ہوتی ہیں سست بنیاد ہوتی ہیں سست ترکیب ہوتی ہیں سست مواد چیزیں ہوتی ہیں یہ ان کے لیے بناتا ہے خوب جس طرح صف کو ان اشیاء سے یا ہیوانات سے ان کی سستی سے سرایت دے کر انسان انسان کے جسم اور انسان کی عقل پر استعمال کیا گیا ہے تو آج یہ استلاح بھی استعمال کی جا سکتی ہے کہ جن کو صفی احمق بے وقوف کہا جاتا ہے ان کو چائنہ فکر لوگ کہا جا سکتا ہے چائنہ عقل والے لوگ یعنی کمزور عقل چونکہ چائنہ ایک نام بن چکا ہے نا پائداری کا سستی کا اور ہلکی چیزیں غیر قابل اتمنان چیزیں بنانے کا البتہ یہ ہماری مارکیٹوں کے لیے بناتا ہے ورنہ دنیا میں باقی مارکیٹوں میں چائنہ سب سے پائدار چیزیں ہیں مثلا مغربی مارکیٹوں میں جائیں تو وہ لوگ جو معروف ملک ہیں اچھی چیزیں پائدار چیزیں بنانے میں وہ ترجیح میں نہیں ہوتی انہیں کپڑا خریدنا ہے تو پہلے ترجیح میں چائنہ کا خریدیں گے کوئی مشینری خریدنی ہے تو پہلے چائنہ کی خریدیں گے باقی ملکوں کی بعد میں خریدیں گے اگر چائنہ کی نہیں چیزیں ہلکی چیزیں ہوتی خب اسی طرح یہی سست فکر انسان سست بنیان انسان سست عقل والے انسان صفی ہیں یہ چائنہ مغز لوگ جو صفی ہیں معاملات سمجھنا ان کے لئے دشوار ہیں صفاحت قرآن جس صفاحت کو ذکر کر رہا ہے وہ سماجی صفاحت ہے یعنی سوج بوج انسانوں کے اندر جس کے تحت انسان معاشرتی زندگی گزارتا ہے سماجی زندگی گزارتا ہے اور معاشرتی رویے اختیار کرتا ہے اس سوچ فہم کے مطابق جو انسان کو معاشرتی امور کی مثلا تدبیر کراتی ہے وہ عقل جیسے حکمات جس کو عقل عملی کہتے ہیں یہ عقل اجتماعی ہے یا عقل جمعی ہے جس کے تحت انسان معاشرتی زندگی گزارتا ہے اسی کو بعض دیگر علوم نے اپنے اپنے ضرورت کے مطابق تشریح کی ہے جیسے علم فقہ نے صفاحت کو معاملات میں کمزوری یا معاملات میں نافہمی کو صفاحت کہا ہے مختص کر دیا ہے صرف معاملات میں لیندین کے ساتھ مالی نفع نقصان جسے انسان کو نہیں سمجھ میں آتا اپنا وہ صفی ہے فقہ 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 نے سماجی فہم کو نہیں بنیاد قرار دیا جو قرآن نے میزان قرار دیا ہے اسی طرح یہی بات جو فہم کی ہے یہ مختلف موارد میں پرکی جاتی ہے جیسے تعلیمی اداروں میں موجودہ زمانے میں یہ رواج پکڑ چکا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ تعلیمی ادارے میں داخلے کے لئے آتا ہے تو اس کی ہوش اس کی ذہانت کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے کہ یہ کتنی ذہانت کا مالک ہے وہ دقیق میاروں پہ نہیں ہوتا محض ایک چونکہ کاذب تحذیب ہے کاذب خانہ پوری ہے یہ بچے کا ٹیسٹ لیا گیا بچے نے پاس کیا ہے کہ میں ذہانت کا ٹیسٹ پاس کر چکا ہوں پس ذہین ہوں سکول کے تاجروں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم ان بچوں کو لیتے ہیں جو ٹیسٹ پاس کرتے ہیں پس ہمارا سکول بڑا میاری ہے اس میں ذہین بچے پڑتے ہیں والدین کے اندر بھی ایک کاذب احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارے بچے نے چونکہ ٹیسٹ پاس کر لیا ہے تو ایک بڑا ذہین بچہ ہے ہمارا یہ ایک کاذب تحذیب کا ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے نظام لیکن حقیقتا اگر ہو یہ کہ جب ایک انسان تعلیمی مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو یہی چیز نہیں چاہیے کہ اس میں ذہانت ہے یا نہیں اور ذہانت کے درجے کے مطابق اس کے لیے تعلیمی میدان انتخاب کرنا چاہیے ہر ادمی ہر تعلیم کے لیے موضوع نہیں ہے تعلیم اس کی ذہانت کے مطابق ممکن ہے اس کے لیے بعض جگہوں پر ہوتا ہے سب جگہ کاذب نہیں ہم اپنے معاشرے میں اپنے سماج کی مثال دی کہ یہاں کاذب ٹیسٹ ہوتے ہیں کاذب امتحان اور کاذب احساس کے لیے لیکن دوسری جگہوں پر دنیا میں اس کو مییاری طور پر لحاظ کیا جاتا ہے یعنی واقعا ان کی ذہانت پرکی جاتی ہے اور پھر ذہانت کے مطابق تعلیمی میدان ان کو دیا جاتا ہے اور اسی طرح جو مختلف ادارے ہیں جن کے اندر انسان نے جا کر کوئی اپنی مہارت پیش کرنی ہے وہاں جہاں برتی ہونے جاتا ہے ملازمت کے لیے انسان تقاضہ کرتا ہے تو ابتدائی طور پر اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں جیسے جسمانی سلامتی کا ٹیسٹ مہارت کو پرکتے ہیں کہ یہ مہارت اس کے اندر سکل ہے یا نہیں ہے اور اسی طرح اس کی ذہانت کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ادارے میں یا مطلوبہ ذمہ داری کے لیے ضروری ذہانت اس کے اندر ہے یا نہیں ہے اور یہ ضروری چیز ہے پرکھنا کہ ذہانت پرکھ کے پھر اس کے بعد اس کو ذمہ داری دی جائے تاکہ ادارے کے اندر توازن نہ خراب ہو فساد نہ ہو یہ نہ ہو کہ جہاں ذہین شخص بیٹھا ہوئے وہاں احمق اور بے وقوف بٹھا دیا جائے وہاں غبی انسان بٹھا دیا جائے اور سب سے زیادہ ضروری جو قرآن کریم نے قرار دیا ہے لازمی وہ تعلیمی اداروں کے لیے بھی لازمی ہیں لیکن قرآن نے وہاں بچوں کی ذہانت ٹیسٹ کرنے کا یا غوش ٹیسٹ کرنے کا نہیں کہا کہ یہ دیکھ کر آپ ان کو تعلیمی میدان دیں یہ انسانوں نے خود سے ضابطہ کشف کر لیا اور اچھا کیا ہے کہ ذہانت پہلے آزما کے پھر اس کے بعد ذہانت کے مطابق اس کو تعلیم و تربیت دی جائے اسی طرح جب ذمہ داریاں دیتے ہیں اداراتی ذمہ داریاں ملازمتیں تو ذہانت و صلاحیت کے مطابق دی جائیں یہ بھی ایک اقلی کام ہے اور بہترین میاری کام ہے لیکن قرآن جس جگہ ذہانت کو ضروری قرار دیتا ہے وہ سماج ہے معاشرہ ہے مومن معاشرہ کی تشکیل کے لیے مومن معاشرہ کی ارتقاء کے لیے مومن معاشرہ کے پیش رافت کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ صفاحت پیچ میں سے نہ آ جائے ان سماجی میدانوں میں اور سماجی امور میں صفی نہ آگے آ جائیں ورنہ تمام امور نامتوازن ہو جائیں ہم اپنی ملک و مملکت کو دیکھیں جہاں یہی کلیہ نظرانداز ہوا ہے کہ سماجی امور یا سیاسی امور یا مذہبی امور جو سماجی امور کا ہی حصہ ہے مذہب سماجی امور میں سے ہے سوشیالوجی میں مذہب الگ نہیں ہیں ہم مذہب کو ایک مستقل ایسیت سے دیکھتے ہیں سوشیالوجی میں مذہب سماجیات کا حصہ ہے معاشرتی مسائل کا حصہ امور میں سے ہے دین و مذہب سیاست بھی اسی سماجیات میں سے ہے قرآن یہاں ضروری سمجھتا ہے کہ اس جگہ پر حتماً ذہانت کی آزمائش ہونی چاہیے اور ذہانت کے مطابق تقسیم تقسیم کاروز مداریاں تقسیم ہونی چاہیے اور کوئی صفی گزر کے نہ آئے آگے اس جگہ پر نہ آ بیٹھے جہاں پر اقلماند دانا یا حکیم انسان کو ہونا چاہیے جہاں بات تدبیر انسان ہونا چاہیے وہاں صفی نہ آ جائے چونکہ سماجی امور سماجی امور کی سرکردگی اور سماجی امور کی سرپرستی تمام معاشرے تمام انسانوں سے مربوط ہو جاتی ہے ان کے حقوق سے مربوط ہے ان کے جان و مال سے مربوط ہے ان کے ہر شئے سے اس کا تعلق ہوتا ہے اس لیے اگر صفحہ ان امور کے زمامدار بن جائیں تو ضرر تمام سماج اٹھاتا ہے صفی کو محجور رکھنے کا ایک حکم فلسفہ یہ ہے کہ اس کا نقصان خود اس کو نہیں ہوتا بلکہ اس کا نقصان سماج کو ہوتا ہے معاشرے کو نقصان ہوتا ہے جس کی واضح مثال ہمارا معاشرہ ہے پس اس عنوان سے صفحہ کے اوپر قرآن نے حساسیت محجوریت کا حکم دیا ہے فق نے صفاحت کو محجوریت میں مانع کر دیا ہے یہ موضوع فقہا کے ہاں بعض امور میں بہت دقت ہے اور بعض میں چشم پوشی ہے علم فق میں مثلا فقہا خود کہتے ہیں کہ ہم حکم کے ماہرین ہیں حکم شرعی بیان کرنا یہ فقی کا وظیفہ ہے لیکن حکم شرعی کا موضوع تشخیص دینا موضوع کی تفسیر کرنا موضوع کے حدود معین کرنا یہ فقی کے فق کے زمرے میں نہیں آتی یہ چیز یہ عرف کے سپورٹ کر دیتے ہیں اور یہ خود ایک بڑا خلل ہے یہ علمی طور پر کہ موضوعات کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے موضوعات پر چشم پوشی کرتے ہیں کہ موضوعات خود لوگ خود تشخیص دیں اور یہیں سے الجن پیدا ہو جاتی ہے حکم کتنا ہی واضح کیوں نہ ہو جب تک موضوع واضح نہ ہو حکم قابل عمل نہیں ہوتا قابل تطبیق نہیں ہوتا اور نہیں کرتے فق میں یہ کام نہیں کرتے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ قرآن کریم کی سورہ نصہ میں خدا وان تبارک وطالہ نے صفحہ کا ذکر کیا ہے اور ان کی مہجوریت کا ذکر کیا ہے یعنی ممنوعیت کا کہ وہ کسی قسم کے تصرفات نہیں کر سکتے حق نہیں ہے ان کو آپ اپنے اموال اور معاشرتی سماجی اموال مذہبی اموال ان کو نہ دیں سورہ نصہ میں آیہ پانچ میں اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے وَلَا تُوتُ الصفحاء اموالَكُم الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُم قِیَامًا وَارْزُقُوهُم فِيهَ وَقِسُوهُم وَقُولُوا لَهُم قَوْلًا مَعْرُوفًا صفحاء کو آپ اپنے اموال نہ دیں اموالَكُم یعنی مومنین اپنے اموال صفحاء کو نہ دیں چونکہ یہ اموال تمہارے لئے ذریعہ قیام ہے تمہاری معیشت تمہاری زندگی کی بنیاد ستون ہے یہ اس مال کے سہارے تمہارا نظام زندگی چلے گا اور زندگی کا یہ بنیادی رکن جو قیام ہی زندگی ہے یہ آپ صفحاء کے حوالے نہ کریں اگلا جو حکم ہے اس میں یہ ہے کہ خود ان کے مال بھی ان کو نہ دیں خود ان کا مال بھی ان کے حوالے نہ کریں وہ بھی آپ لے لیں اور ان کی خوراک پوشاک یہ آپ فراہم کریں ان کے مال سے آپ ان کو دیں لیکن انہیں محروم کر دیں اختیارات ان سے لے لیں خب یہاں پر یہ حکم ہے صفحاء موضوع ہے فقہ کا یہ فرمانا ہے کہ ہم صفحاء سے کوئی غرض نہیں ہے ہماری صفی کس کو کہتے ہیں یہ موضوع ہے موضوع تبعین کرنا یہ فقی کی ذمہ داری نہیں لیکن لا تو تو میں کیا بیان کیا جا رہا ہے یہ فقی کی ذمہ داری ہے یہ لا تو تو لا نہی ہے حرمت ہے یہ بیان کرنا فقہ کی ذمہ داری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ موضوع کی تفسیر کر بھی دی ہے اور لا تو 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 صفحاء اس سے مراد انہوں نے یہ لیا ہے جو مالی نفع نقصان تشخیص نہیں دے سکتا لین دین میں نقصان اٹھا لیتا ہے اقل ان کے بقول اقل معاش اقل معیشت نہیں رکھتا جس کے اندر اقل معاش نہیں ہے اس کو صفی کہتے ہیں خب یہ تو آپ نے صفی کی تفسیر بھی کر دی ہے جب کہ آپ نے آپ کو پابند کیا ہوا تھا کہ ہم نے موضوع نہیں کھول نا یہ اپنے آپ کو پہلے پابند کیا ہے کہ ہم علم فق میں موضوع کی تشریح نہیں کریں گے لیکن یہاں آگے کر دی حکم کی تشریح کے صفی کس کو کہتے ہیں جو مالی معاملات نہ سمجھتا ہو اور یہیں سے صفحہ کا مانا بھی لے لیا گیا ہے اور وہ واپس قرآن کو دیا گیا ہے کہ قرآن میں صفی سے مراد وہ شخص ہے جو مالی نفع نقصان تشخیص نہ دے سکتا ہو اول تو قرآن کے موضوعات یعنی حکم کے موضوعات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں تو جس چیز کو اللہ بیان کرے اگر موضوع کو صحیح تشخیص نہ دیا اس نے تو کبھی بھی حکم صحیح نہیں بیان کر سکتا اور بیشتر جو مشکلات آج دنداری کو پیش آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ موضوعات اکثر احکام کے تبدیل ہو گئے ہیں چونکہ موضوعات میں بہت ساری چیزیں دخیل ہوتی ہیں موضوع کے امور سے مل کر بنتا ہے موضوع کے اندر زمانہ دخیل ہے موضوع کے اندر جغرافیہ دخیل ہے نکہ متعدد امور ہیں وسائل دخیل ہیں وہ سب مل کر موضوع کو تشکیل دیتے ہیں موضوع کی ترکیب ان چیزوں سے مل کر ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں متبدل ہیں جنہوں نے موضوع میں اپنا اثر چھوڑنا ہے اور وہ تبدیل ہو چکی ہیں زمانہ بدل چکا ہے مکان بدل چکا ہے خصوصیات بدل چکی ہیں احکام وہی ہیں موضوع بدل گئے ہیں احکام وہی ہیں جیسے زکاة کا حکم ہے جیسے ربا کا حکم ہے جیسے اور بہت سارے سیاسی سماجی احکام ہیں جن کے موضوعات یا مکمل بدل گئے ہیں یا جزوی طور پر بدل گئے ہیں لیکن چونکہ فقی اپنے آپ کو موضوع شناس نہیں سمجھتا حکم شناس سمجھتا ہے لہٰذا حکم لے کے بیٹھا ہوا ہے موضوع بے شک بدل گیا ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ حکم یہی ہوگا چونکہ دلیل میں یہی حکم بیان ہوا ہے تو یہ حکم اس موضوع کے لیے بیان ہوا ہے موضوع تبدیل ہو گیا ہے حکم تبدیل ہو جانا چاہیے یا حکم کو بھی تابع موضوع ہونا چاہیے باہر کے اب یہ ایک علاہدہ باس ہے چونکہ صفحہ کا معنی کمکلی مالیات میں یا لیندین میں کیا گیا ہے یہ اشارہ کرنا مقصود تھا کہ یہ لاتو تو صفحہ اموالکم صفحہ قرآن کا موضوع ہے حکم اس کا بیان ہوا ہے اور موضوع سے مراد وہی جو عام عرف میں سمجھا جاتا ہے یا لغت میں جس کو صفی کہا جاتا ہے یعنی کم عقل انسان سب اکسار انسان نافہم انسان جس کو امور کی معاملات کی تشخیص نہیں ہو سکتی اور صفی جیسا اشارہ کیا تھا کہ حکمان صحیح تفسیر حکمانی کی ہے کہ صفی اس کو کہتے ہیں جس کے اندر عقل عملی کمزور ہو عقل علمی کمزور ہو غبی کہلاتا ہے اور عقل علمی کمزور ہو تو صفی کہلاتا ہے انسان عقل عملی جو انسان کو زندگی کے عملی مراحل میں رہنمائی کرتی ہے یہ لوگ منافقین مومنین کو صفی کہتے ہیں کہ ہم ان کی طرح صفحہ کی طرح ہم ایمان لے ہائیں ان کے نزدیک یہ منافقین کے نزدیک یہ مومنین صفی ہیں ان کا ایک اپنا مییار ہے منافق کا اپنا ایک مییار ہے تشخیص کا ترازو اپنا ہے اس کا وہ نہیں ہیں صحیح انسان کے لیے فطری طور پر میزان و ترازو یا اس کی عقل ہونی چاہیے یا وحی جو صحیح فطرت کے مطابق ہیں جو قابل اعتماد ذریعے ہیں جن کے ذریعے سے انسان کسی چیز کو پرک سکتا ہے یعنی کیا اچھی چیزیں کون سی ہیں بوری چیزیں کون سی ہیں حسن کیا ہے قبی کیا ہے یہ سب امور ان ترازوں پہ پرکے جائیں گے یا عقل پر یا وحی کے مییار پر پرکے جائیں گے اور یہ صورت میں ہوتا ہے کہ جب انسان کی عقل ہو اس کے اندر تواہم کو عقل نہ کہتا ہو تخیل کو عقل نہ کہتا ہو اور اپنی دیگر صفات کو عقل نہ کہتا ہو جیسے منافقت کو عقل کہا جاتا ہے جیسا امیر المومنین علیہ السلام نے عقل کی تشریح کی تو لوگوں نے فوراں پوچھا کہ زہر نظرت امام صادق علیہ السلام سے ہیں کہ عقل کی تشریح کی تو لوگوں نے فوراں سوال کیا عقل کا امام نے مانع کیا جس سے اللہ کی بندگی کی جائے اور جس سے بہشت کسب کی جائے یہ عقل ہے تو فوراں ان سائلین شاگردوں نے امام سے سوال کیا واللطی فی معاویہ یہ تو ہمارے معاشرے میں تو معاویہ عقل مند معروف ہے نہ وہ اللہ کی عبادت میں وہ عقل صرف ہوئی نہ بہشت کے حصول میں وہ تو اور چیزوں کے حصول میں استعمال ہوئی عقل تو وہ کیا ہے تو امام علیہ السلام نے یہاں وضاحت کی کہ وہ چالاکی ہے وہ عقل نہیں ہے عقل اس کو کہتے ہیں جو جس سے اللہ کی عبادت کی جائے اور جس سے بہشت کسب کی جائے ہم بھی آج اسی طرح سے اس توہم میں مبتلا ہیں جس طرح لوگ وہاں ایسے لوگوں کو چالاک لوگوں کو عقل سمجھتے تھے تو پہلے تو یہ تشکیص ہو کہ عقل درست کس چیز کا نام ہے اور وہی نے کیا میزان کیا ترازو معین کیے ہیں میعار کیا رکھے ہیں جن کے اوپر ہر چیز کا ایار پرکھنا ہے ہم نے وہ کیا چیزیں ہیں خب یہ آگاہی سے مربوط ہے کہ انسان کتنا واحی کا علم رکھتا ہے قرآن سے کتنا قریب ہے اور عقل کی کتنی ممارست کروائی ہوئی ہے اس نے عقل کی کتنی پرورش کی ہوئی ہے انسان نے تواہمات کو عقل کہتے ہیں تخیلات کو عقل کہتے ہیں یا چالاکی کو عقل کہتے ہیں مفاد پرستی کو عقل کہتے ہیں یہ عقل کی تعریفوں میں شامل نہیں ہے چونکہ منافقین کے اپنے میعاراتیں اپنے ترازوں ہیں ان کے ترازوں کے نزدیک وہ عقل و وحی کے مطابق نہیں ہیں ان کا ترازو وہی ہے جو آج ہمارے سوسائٹی کا ترازو ہے کہ آپ اپنی اپنا مفاد دیکھیں عقل و وحی کا میزان یہ ہے کہ آپ مفاد نہ دیکھیں بلکہ حق دیکھیں حقیقت دیکھیں حقیقت کیا ہے اگر حقیقت آپ پر واضح ہے اور اس حقیقت میں آپ کا مفاد ہے یا اس حقیقت میں آپ کا مفاد نہیں ہے ہر دو صورتوں میں آپ کو حقیقت کا علم ہونا چاہیے اور جب اپنے رائے قائم کریں فیصلہ کریں زندگی گزاریں تو حقیقت کو بنیاد قرار دے کر آپ فیصلہ کریں نیت کریں زندگی گزاریں لیکن آج کے سماج میں اور اس زمانے کے سماج میں بھی یہی تھا کہ مفاد انسان کا یہ اصل بنیاد یہ ہے نہ حقیقت مفاد محور ہے آپ آپ کی مسئلہت قسمی ہے آپ کا فائدہ قسمی ہے جو چیز آپ کے فائدے کی ہے آپ اس کو چنیں آپ اس کو اختیار کریں جہاں پر آپ کا مفاد حاصل ہوتا ہے انفرادی طور پر اجتماعی طور پر مذہبی طور پر اپنا مفاد پہلی چیز جو آپ کو نصب کرنی جائے یہ نصب العین یعنی آنکھوں کے نگاہ میں جو سامنے چیزوں جس کو دیکھ کر آپ نے راستے چننے ہیں جس کو دیکھ کر آپ نے فیصلے کرنے ہیں جس کو دیکھ کر آپ نے مد نظر رہ کر آپ نے رہبر چننے ہیں وہ مفاد ہونا چاہیے آپ کا خب یہ بنیادی فرق ہے مومن سماج میں اور غیر مومن سماج میں یہ بنیادی فرق ہے آہ الکتاب یعنی مکتب قرآن اور غیر قرآن میں غیر قرآن میں مفاد اصل و اساس ہے مفاد معین کرے گا کہ آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے جدر مفاد ہے زندگی کا ادھر ہی رخ مو موڑ دیں آپ لیکن مومن سماج کو اللہ تعالی نے فرمائے کہ نہ جدر حقیقت ہے آپ نے اس جانب اپنی زندگی کا رخ موڑنا ہے نہ جدر مفاد ہے آپ کا البتہ یوں نہیں ہے کہ حقیقت میں ہمیشہ نقصان ہے انسان کا اصل مفاد تو حقیقت میں ہی ہے انسان کا اگر اصل انسانی مفاد دیکھیں تو وہ تو حقیقت کے اندر ہی ہے لیکن ہم دنیاوی مفاد کو میزان قرار دیتے ہیں یا منافق دنیاوی مفاد کو میزان قرار دیتا ہے خب جب مفاد کو دنیاوی مفاد کو مد نظر رکھیں تو ان کو نظر آتا ہے کہ یہ مومن یہ بے وکوف لوگ ہیں کیونکہ مفاد تو کسی اور جگہ پر ہے اور انہوں نے کوئی اور قبلہ انتخاب کر لیا ہے یہ کسی اور سمت چلے گئے ہیں میزان و پیمانہ منافقہ دنیا داروں جیسا ہی ہے جیسے آج کے دنیا دار ہیں اور سارے دنیا دار ہیں یہ کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ دیندار ہیں اور جو نمازیں نہیں پڑھتے وہ دنیا دار ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ زیادہ دنیا دار ہیں چونکہ نمازوں میں بھی ان کے مد نظر نسبلین دنیا ہی ہوتی ہے وہ دنیا کی خاطر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں عبادتیں کرتے ہیں تو یہ زیادہ برے دنیا دار ہیں نصر قرآن کا فرمانہ ہے فویل للمسلین حلا کہوں یہ مسلین نمازی اللذینہم ان صلاتہم ساہون خب اسی طرح اسی آیت کے نیچے ہے کہ وہ ریاکار ہیں ریاکاری کرتے ہیں یوراؤن اور بعض جو دینی شکل اپنا لیتے ہیں ان کو بھی ہم ان کے مییاروں پر ہمیشہ پرکیں یہ روایات اہل البیت علیہ السلام سے مروی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہیں اور باقی آئمہ اتحار سے ہیں اور جامع ترین روایت حضرت امام سید ساجدین علیہ السلام کی ہے کہ جب آپ کسی شخص کا حسن ظاہر دیکھیں تو اس کے دھوکے میں نہ آ جائیں بلکہ اس کا عمل دیکھیں جب اس کا عمل صحیح پائیں تو اس کے دھوکے میں نہ آ جائیں اس کی عبادتیں دیکھیں جب اس کی عبادتیں دیکھیں ٹھیک لگیں تو بھی دھوکے میں نہ آئیں بلکہ اس کی قدریں دیکھیں امانت اس کی امانتداری دیکھیں باقی امور دیکھیں اور نہایتاً آخر میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہر مرحلے میں انسان بہترین ہو پھر بھی اس کے دوکھے میں نہ آئیں اس کے اندر اقتدار پرستی دیکھیں کہ کتنا اقتدار کا شوق ہے اس کو قیادت کتنی پسند ہے شہرت کتنی اس کو چاہیے خودنمائی کتنی چاہیے اس کو اگر وہ سب کچھ اس کے اندر بہترین ہے اور اقتدار پرست ہے قیادت پسند ہے شہرت پسند ہے تو اس سے پناہ مانگیں یہ خطرناک ہے تمہارے دین کے لئے تمہارے سماج کے لئے اور اگر کسی کو اس معاملے میں بھی آپ نے صحیح پایا یعنی اس کے اندر حب شہرت نہیں ہے حب قیادت نہیں ہے حب اقتدار نہیں ہے پھر فرمائے کہ اس کا دامن تاملے اس کا دامن نہ چھوڑیں یہ دنیا میں آخرت کی نجات کا تمہارا ذریعہ ہے اس مضمون کی روایات بھی ہیں اور آیات بھی ہیں خب یہ کون طبقہ ہے جو فرما رہے ہیں کہ اگر ان کا حسن ظاہر ہو مثلا ظاہراً بڑے مومن متدین ہوں لیکن دوکے میں نہ آئیں اس لئے کہ امام فرماتے ہیں کہ اسی روایت کے اندر ہے کہ کتنے ایسے ظاہد ہیں تارے کے دنیا جو دنیا کی خاطر دنیا چھوڑ دیتے ہیں یعنی دنیا سے دور ہے تو یونی کے بہت پارسا آدمی ہے بلکہ یہ سب سے برا دنیا دار ہے چونکہ اس نے دنیا چھوڑی ہے دنیا کی خاطر ظاہد کی شہرت کے لئے زہد کی شہرت کے لئے اس نے یہ کام کیا ہے کہ دنیا مجھے اس نام سے جانے یہ اپنے زمانے کا بڑا ظاہد انسان تھا تو یہ خود ایک دنیا ہے شہرت پرستی اور سب سے بری دنیا ہے یہ اس لئے امام علیہ السلام نے قرآنی میار کی طرف ہماری رہنمائی کیا کہ آپ جب اپنے سماج کو پرکھیں تو لیں کسوٹی وہ دی ہے وہ حقیقت پرستی ہے حقیقت یابی ہے یعنی مہور حقیقت ہو نہ مفاد بعض اوقات ہوگا کہ حقیقت اور مفاد میں اختلاف ہو جائے گا یعنی حقیقت کہیں اور ہے مفاد ہمارا کہیں اور ہے یہاں پر پتہ چلتا ہے مومن اور غیر مومن کا جب اس کا مفاد حقیقت میں ہو اور وہ حقیقت پسند ہو چونکہ مفاد حقیقت میں ہے یہ نہیں ہے اصلی مومن جو حقیقت کو اس لئے پسند کرتا ہے چونکہ مفاد اس کا حقیقت کے اندر ہے یہ مفاد پرست ہے واضح وہاں ہوتا ہے کہ یہ حقیقت پرست ہے یا مفاد پرست جب مفاد کسی اور طرف ہو اور حقیقت کسی اور طرف ہو اور یہ مفاد کو چھوڑ کے حقیقت کی جانب آ جائے یہ مومن ہے درست لیکن اس سطح کا ایمان اور اس سطح پر انسان کا آنا یہ تقامل ہے انسانی تقامل اسی چیز کا نام ہے کتنے لوگ اس سطح پر آئے ہیں ہم نے تو دین کو بھی مفاد پرستی کی صورت میں تفسیر کیا ہے مفاد پرستی کو بنیاد قرار دیا ہے فہم دین کے لئے منافق منافق کیوں ہے منافق کیوں دوغلا ہے مومن سماج کے ساتھ کیوں نہیں چل سکتا منافق کیوں اس نے حقیقت اپنی چھپا لیے غیر مومن اور ظاہر اپنے آپ کو مومن کرتا ہے اس لیے کہ یہ جو اپنے آپ کو مومن کہلاتا ہے اس کے بہت سارے مفادات ہیں مومن سماج کے اندر اس نے رہنا ہے مومن سماج میں اس نے تعلقات روابط قائم کرنے ہیں مومن سماج میں اس نے شادیاں کرنی ہیں رشتے لینے دینے ہیں مومن سماج کے اندر اس نے تجارت کرنی ہیں مومن سماج کے ساتھ اس کے بہت سارے معاملات ہیں تو اپنے آپ کو مومن ظاہر کرے گا تو وہ سارے مفادات اس کو حاصل ہوں گے ان مفادات کی خاطر یہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اور حقیقت میں کیوں نہیں مانتا ایمان کیوں نہیں لاتا حقائق دینی حقائق کو یا اللہ نے جو حقائق مقرر کیے ہیں ان کو کیوں نہیں اپناتا چونکہ اس میں اس کو اپنا مفاد نظر نہیں آتا بلکہ شاید نقصان نظر آتا ہے اس میں ان حقائق کو نہیں مانتا مثلا ما انظل اللہ پر ایمان نہیں ہے چونکہ ما انظل اللہ میں اس کا مفاد مد نظر نہیں رکھا گیا انسانیت کا مفاد مد نظر رکھا گیا ہے سماج کا مفاد مد نظر رکھا گیا ہے امت کا مفاد مد نظر رکھا گیا ہے اور ممکن ہے اس میں اس کا مفاد نہ ملے اس کو اس وجہ سے یہ اپنا مفاد نہیں دیکھتا اللہ کے بیان کیے ہوئے حقائق میں وہاں اس کو اگر مفاد نظر آ جائے یہ ان کو بھی مان لے گا لیکن مفاد کی خاطر مانے گا نہ حقیقت ہونے کی وجہ سے پس منافق اصل میں مفادات کی خاطر یہ دوغلہ پن رکھتا ہے اور اپنی طرف سے بڑی چالاکی کر رہا ہے کہ دونوں طرف کے مفادات اس کو حاصل ہو جائیں مومن ہونے سے بھی کوئی نقصان نہ ہو اس طرح کا مومن بنا ہوا ہے کہ مومن ہو کر وہ دوسرے مفادات سارے حاصل کر رہا ہے جو مومن ہونے کی وجہ سے اس کو ڈر ہے کہ حقیقی مومن ہونے کی وجہ سے نہ ملیں اس کو ان مفادات کو بھی نظر میں رکھے ہوئے ہیں اس وجہ سے حقیقت میں قبول نہیں کرتا لیکن ظاہرہ نظہار کرتا ہے مفادات کی خاطر اور وہ لوگ جو مفادات سے گزر جاتے ہیں مفادات کو نظر انداز کر جاتے ہیں اور فقط حقیقت کو نسب الاین قرار دیتے ہیں مفاد پرستوں کی منطق می جو لوگ مفادات سے گزر جاتے ہیں مفادات کو نظرانداز کر دیتے ہیں اور حقیقت کو محض حقیقت کو نسب و لین قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک یہ احمق ہیں یہ بے وقوف ہیں ان کو اپنا مفاد نہیں پتا فقہاں نے بھی یہی مانع کیا ہے کہ جس کو مفاد اپنا سمجھ میں نہ آئے وہ احمق ہے صفی اس کو کہتے ہیں جو کاروبار میں نفع نقصان اپنا تشخیص نہ دے سکے کہ وہ صفی اس کو کہتے ہیں یہ تو منافق کبھی یہی پیمانہ ہے کہ جو اپنا مادی دنیاوی سود و زیان نظرانداز کر کے چشم پوشی کر کے اور صرف حقیقت کو نسب و لین قرار دے کہ حقیقت یہ ہے اس میں میرا مفاد ہے یا میرا نقصان ہے دونوں صورتوں میں میں نے اس حقیقت کو قبول کرنا ہے وہ کہتے ہیں یہی بے وقوفی ہے اس وجہ سے وہ عام لوگوں کو بے وقوف کہتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں میں بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئوں خب ان میں کیا بے وقوفی آپ کو نظر آئی ہے بے وقوفی یہ ہے کہ یہ جس چیز کا اظہار کرتے ہیں دل سے بھی اسی کے محتقد ہیں یعنی یہ ما انزل اللہ کے اوپر پورا انحصار کرتے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ ما انزل اللہ کے ذریعے قرآن کے ذریعے کتاب کے ذریعے ہمارے مفادات پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے بلا شرط مان لیا ہے انہوں نے ما انزل اللہ کو رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لے آئے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ رسول اللہ کے اوپر ایمان لانے سے ان کے مفادات ان کو ملیں گے یا نہیں ملیں گے مفادات کی بات ہی نہیں کی انہوں نے صرف یہ ادراک کیا ہے کہ یہ واقعاً اللہ کی رسول ہیں حقیقتاً اللہ کی رسول ہیں اب اس کے بعد مثلاً یہ رسول ہیں مکی ہیں یہ قریشی ہیں دوسرے لوگ مدینہ میں ہیں یسروی ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں یہ قبائلی مفادات ان کے اپنے ہیں یا خاندانی ان کے اپنے مفادات ہیں اپنے مفادات کو ملحوظ رکھے بغیر محض حقیقت کی بنیاد پر ایمان لے ہیں تو بے وکوف ہی ہیں خصوصاً ان کے جن کے بارے میں آیا نازل ہوئی ہے یہ انسار کو بے وکوف کہتے تھے یہ انساری مہاجرین کو کہتے تھے یہ چالاک ہیں یہ مکہ سے اٹھ کے آئے ہیں خالی ہاتھ اور انسار کے مال و منال میں شریک ہو گئے ہیں آ کر لہذا مہاجرین کو کہتے تھے یہ اقل مند ہیں انسار کو کہتے تھے یہ بے وکوف ہیں انہوں نے بغیر کچھ حاصل کیے ہوئے اپنا دین بھی چھوڑ دیا بوت بھی چھوڑ دیئے اپنے معبود بھی چھوڑ دیئے اور اپنے مال و منال بھی تقسیم کر دیا ان لوگوں کے ساتھ جو بوکھے ننگے مکہ سے آئے تھے تو یہی بے وکوفی ہے ایسا کون کرتا ہے انہیں حاصل کیا ہوا انہیں ملا کیا جواب میں مہاجرین کا تو فائدہ ہو گیا ان کا کیا ملا اس وجہ سے وہ ان کو بے وکوف کہتے تھے صفحہ ہیں یہ انہوں نے مفاد اپنا کسی جگہ بھی نہیں رکھا آگئے کہ ہمارا مفاد کیا ہوگا خب یہی وہ چیزیں جو آج آج کا معاشرہ ہمارا معاشرہ مکمل طور پر اس سوچ پر ہے جو منافقانہ سوچ ہے میزان ہے کہ آپ حقیقت کو نہ پیمانہ بنو مفاد کو پیمانہ بنو اور مفاد بھی فقط دنیوی مفاد ظاہری مفاد اپنا اسی کو اور پھر دین کی تشریح بھی اسی طرح سے کرتے ہیں کہ مفاد کو مد نظر رکھ کر کسی کو ماننا ہے تو پہلے فائدہ دیکھو انکار کرنا ہے پہلے مفاد کو دیکھو کوئی کام کرنا ہے پہلے مفاد دیکھو کوئی کام نہیں کرنا پہلے مفاد دیکھو خب آج سماج مکمل طور پر سماجی طبقہ بندی اسی طرح سے ہے موجودہ ہمارا سماج اس طرح سے ہے مفادات کا سماج مفاد پرست سماج ہے اس کا مومن بھی مفاد پرست ہے اس کا غیر مومن بھی مفاد پرست ہے سیکولر بھی مفاد پرست ہے مذہبی بھی مفاد پرست ہے اور سب سے زیادہ واضح ننگی مفاد پرستی اوریان مفاد پرستی سیاست میں نظر آتی ہے کہ سیاست میں صرف مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں باقی کسی چیز کو نہیں مد نظر رکھتے ہیں حتی علماء دین علماء بے دین ہیں اصل میں اصل نام ان کا علماء بے دین ہیں بلا دین لیکن بے کسرت استعمال کی وجہ سے حض ہو گئی ہے علماء دین کہتے ہیں ان کو کہ سیاسی مفاد کی خاطر ہر چیز پر چشم پوشی کر لیتے ہیں حقیقت تمام حقائق پر چشم پوشی کر لیتے ہیں مثلا یہ سیاستدان کتنا گندہ ہے کتنا ننگا ہے کتنا فہاش ہے کتنا بڑا یہ مجرم ہے فاسق ہے فاجر ہے ثبوت ہیں فلمیں ہیں گوہیاں ہیں لیکن چونکہ مفاد ہمارا اس کے ساتھ ہے لہذا اس کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں جا کر ہیں یہ مومن ہیں یہ عالم کہلاتے ہیں لیکن مفاد کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں مفاد کی بنیاد پر تعلقات قائم کرتے ہیں مفادات کی بنیاد پر کسی کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں مفادات کی خاطر کسی سے دور ہو جاتے ہیں یہ بڑی ناہنجاری ہے معاشرے کے اندر اور جو یہ کام نہ کریں یعنی جو مفادات کو نظرانداز کریں مکمل دنیاوی مفادات کو اور صرف حقیقت کو کی پابندی کریں کہ ہم اگر سماجی طور پر کسی طرف آپ نے رخ کرنا ہے تو جدر حقیقت ہے ادھر ہی جانا ہے اس میں آپ کا مفاد نہیں ملے گا آپ کو آپ کو کہیں گے یہ بے وکوف ہیں یہ صفی ہیں یہ مومنین کو صفی کہنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ مومنین کے اندر کمی یہ دیکھتے تھے کہ یہ بلکل ہی مفادات کو انہوں نے شوڑ دیا ہے خصوصاً انسار نے اسی وجہ سے قرآن کریم میں ان انسار کا بہت عظیم مقام ہے بہت بڑا مقام ہے یعنی ایک طرح سے قرآن نے اسلام کو انسار کا رہین منت قرار دیا ہے غیر معمولی لوگ تھے یہ بدپرست نہ تعلیم آسل کی نہ تربیت ہوئی ان کی پہلا دن ہے مومن ہوئے کلمہ پڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی انہوں نے کچھ بھی نہیں سمجھا نہ توحید ان کی سمجھ میں آئی ہے نہ نبوت ان کو سمجھی ہے نہ ابھی قرآن ابھی اترا ہی نہیں ہے تو سمجھا کیا ہے انہوں نے ابھی تو قرآن اترنا باقی ہے اور جو اتر چکا ہے وہ بھی انہیں پتا نہیں تھا اور اس کے بعد اتنا بڑا کام انہوں نے کیا یہ بہت بڑی ان کی قدر ہے انصار کی کہ اسی پہلے دن انہوں نے وہ کام کیا جو ساری عمر گزار کے آخری دن بھی کوئی نہیں کر سکتا اپنے اموال تقسیم کر سکتا ہے کوئی مثلا ساری عمر قرآن پڑھے ساری عمر اہل البیت کے ساتھ رہے ساری عمر رسول اللہ کے ساتھ رہے اور سب کچھ سیکھ لے اور پھر اس کو آخر میں جا کر کہیں کہ اب اپنا مال تقسیم کر دو کسی نادار کے ساتھ آپ تجربہ کر لیں خود تجربہ اپنے مال میں کر لیں کسی بڑے مومن کو کہیں کہ آپ کرو یہ کام اور یہ انہوں نے پہلے دن دین سیکھے بغیر یہ کام کیا انہوں نے صرف یہ ایمان یہ تھا اس کو کہتے ہیں ایمان ابھی مکمل طور پر ان کے لئے کوئی ذہنی طور پر مفاہیم حال نہیں ہے حال شدہ نہیں ہے کچھ بھی لیکن سامنے جو کردار دیکھا دعوت دیکھی پیغام دیکھا یہ یقین انہیں ہو گیا کہ یہ درست ہے یہ حقیقت ہے یہ حقیقت تفصیلاً کیا ہے یہ نہیں معلوم ابھی لیکن اتنا انہیں کش ہو گیا کہ یہ حقیقت ہے یہ رسول جو کہتے ہیں فرماتے ہیں یہ حقیقت ہے توحید ایک حقیقت ہے نبوت ایک حقیقت ہے معاد ایک حقیقت ہے قرآن ایک حقیقت ہے یہ چیز فقط انہیں کنفرم ہو گئی تھی واضح مسلم ہو چکی تھی اور اسی بنیاد پر انہوں نے اتنے بڑے فیصلے کیے انہی میں سے منافق نکلے جو کہنے لگے کہ انہوں کو تو مفاد کا کوئی علمی نہیں ہے اور یہ کام پہلے قریش کر چکے تھے وہ اور قریش سے بھی پہلے دیگر انبیاء کے ساتھ بھی ایسا طبقہ موجود تھا جو مومنین کو یعنی اس قوم کے مومنین کو یہی کہتا تھا کہ یہ بے وقوف ہیں یہ نچلا گھٹیا طبقہ ہے ان میں سے ایک طبقہ جو حضرت نوح کے ساتھ تھا دیگر انبیاء کو کہتے تھے کہ یہ جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں یہ گھٹیا لوگ ہیں پست ذات لوگ ہیں پست مرتبہ لوگ ہیں اشرافی نہیں ہیں اشراف یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آتے آپ پر اگر یہ طبقہ نہ ہوتا آپ کے ساتھ سورہ حود میں آیا پچیس میں اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَ نُوحًا إِلَا قَوْمِهِ اِنِّي لَكُمْ نَزِيرٌ مُبِينٌ ہم نے نوح کو اپنی قوم میں پیغام دے کر بھیجا رسالت دی پیغمبری دی تاکہ ہمارا پیغام ان تک پہنچائیں اور انہوں نے انہیں جا کر بتایا کہ میں تمہارے لئے نظیر مبین ہوں اور پیغام یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی اطاعت اختیار مات کرو اللہ کے علاوہ اطاعت نہ کرو نہ کہ اللہ کے علاوہ پوجہ ہم ہر جگہ ان آیات کو ہمارے ذہنوں میں راسخ ہے یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے جو بڑی مشکل ہے ہدایت میں یہ ذہنی مفروض ہے کہ عبادت کو ہم پوجہ مانا کرتے ہیں پرستش اطاعت چونکہ الہ ہے الہ کی پوجہ نہیں ہوتی الہ کی اطاعت ہوتی ہے پوجہ میں کیا مسئلہ تھا پوجہ اس کے بجائے اس کے شروع کر دو کوئی فرق تو نہیں پڑھتا اس درخت کے بجائے اس درخت کے پیچھے مثلا جیسے ہندوستان میں گائی کی پوجہ کرتے ہیں تو کیا فرق پڑھتا ہے کون سی گائی جو گائی روڈ پہ جا رہی ہے اسی کی پوجہ کر لو آپ کا فریضہ آدھا ہو گیا یہ تو نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کون سی گائی کس طرح کی گائی مثلا گوڑا ہے گوڑے کی پوجہ کرنی ہے کوئی گوڑا ملتا ہے اس کی پوجہ کر لو کوئی اور جانور ہے ستارہ ہے اس کی پوجہ کر لو پوجہ تو مشکل نہیں ہے انسانوں کی جگڑا پوجہ کا نہیں ہے کہ اس کو پوجہ کرو یا اس کی پوجہ کرو اصل یہ کہ اطاعت کس کی کرنی ہے فرمان کس کا حکومت کس کی ہے فرمان وراوائی کس کی ہے فرمنبری کس کی کرنی ہے یہ مسئلہ ہے اور عزت نو نے انہیں یہی کہا کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں انیا خافو علیکم اذا بیوم علیم فقال الملع الذین کفر من قومی قومی نو کے ملع ملع وہی سرکردہ لوگ اشرافیہ جو سروت مند ہیں دولت مند ہیں اور ایک سماجی احسیت ان کو حاصل ہے اور سماجی امور کے رت کو فتق زمامدار بنے ہوئے ہیں ان ملع نے نو کو کہا ما نراک اللہ بشراں مثلنا آپ کون ہیں آپ بھی تو ہماری طرح ہمارے معاشرے کے ایک فرد ہیں آپ کے والدین کا ہمیں پتہ ہے آپ کی پیدائش کہاں ہوئی ہے آپ کا نام ہمیں پتہ ہے آپ کون ہیں ہمیں آکے ہدایت کرنے والے ہیں آپ بھی تو ہمارے میں سے ہی ہیں ہمارے جیسے ہیں اور دوم یہ کہ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاشرے کے چند پسے ہوئے لوگ گھٹیا لوگ پست لوگ ارازل رزل یعنی اس کے مقابلے میں شرف کے مقابلے میں رزل ہے یعنی شریف لوگ ہم ہیں اچھے لوگ ہم ہیں سرکردہ ہم ہیں بڑے لوگ ہم ہیں واعزت محترم لوگ ہم ہیں یہ گلی کوچے کے گسے پھٹے لوگ یہ بدنام لوگ یہ افلاں غریب فقراء زیادہ ان کا مالی طور پر یہ ارازل کہنا تھا کہ مالی طور پر جو بہت پست اور نیچے ہیں وہ آپ کے اردگیر جمع ہیں وما نرا کا تبا کا ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اردگیر جو جمع ہیں ہم ارازل ہونا ہمارے ہی نوکر چاکر ہمارے ہی جو گھٹیا طبقہ ہے یہ آپ کے ساتھ ہے بادیر رائی ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی رائی ہی نہیں جن کی کوئی سوچ ہی نہیں سوچ ہماری ہے اہل فکر ہم ہیں منصوبے ہمارے پاس ہیں فہم فراست ہمارے اندر ہے یہ تو بادیر رائی ہیں یہ تو کوئی رائی ہی نہیں رکھتے کوئی سوچ ہی نہیں رکھتے ان کے اندر تو کوئی معاملہ فہمی نہیں ہے وما نرا لکم علینا من فضل پس کیا برتری ہے آپ کو ہم پر آپ خود کہتے ہو میں اللہ کی طرف سے ہوں نہیں ہوں اللہ کی طرف سے ہمی میں سے ہو ہمارے جیسے ہو ہمارے کبیل قوم سے ہو اور یہ جو ساتھی ہیں تمہارے یہ تو گئے گزرے لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے پس کیا برتری آپ کو ہم پر حاصل ہے کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں بل نزنکم قادمین تیسری یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو یہ جو کہتے ہو اللہ کی طرف سے ہے یہ خود آپ کا اپنا بنایا ہوا نظام ہے خب یہ حضرت نو کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا ان کا رسول اللہ کے ساتھ منافق یہ پیدا ہوئے اور کہنے لگے کہ مومنین کو صفحہ کہہ رہے ہیں اور حضرت نو کے زمانے کے ملا اشرافیہ مومنین کو ارازل کہہ رہے ہیں مومنین کو جھوٹا کہہ رہے ہیں اور مومنین کو بادی اور رائے کہہ رہے ہیں یعنی جن کی کوئی سوچ فکر نہیں ہے کیوں کہتے تھے انہیں مومنین کیوں بادی اور رائے نظر آتے تھے کیوں ارازل نظر آتے تھے اور کیوں انہیں جھوٹے نظر آتے تھے اشرافیہ سوچ وہی ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں منافقین کی تھی یہی حضرت نو کے زمانے میں بھی سوچ تھی کہ آپ حضرت نو نے جو دعوت دی ہے پہلے اس کو دیکھو کہ اس میں مفاد کس کا ہے حضرت نو نے مفادات تو نہیں بتائے حقائق بتائے ہیں تو وہ کہتے تھے ماز حقائق پہ ہم چھوڑ دیں وہ مفادات سارے یعنی ہم جو اشراف ہیں یہ اشرافیت چھوڑ دیں اور ان ارازل کی طرح آپ ہمیں ان کے ساتھ زمین پہ بٹھاؤ نیچے بٹھاؤ ہم ان کے ساتھ صفوں میں کھڑے ہو کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں ہمارا اور ان کا درجہ برابر ہو جائے ہم جو دولت مند ہیں سروت مند ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہیں یہ جو ہمارے محتیت ملازم ہیں یہ ہمارے برابر کر دو گے آپ خب اس میں تو ضرر ہے نقصان ہے ہمارا پس ہمارے مفاد میں نہیں ہیں چونکہ نوح کی دعوت حضرت نوح کی دعوت انہیں اپنے مفاد میں نہیں لگتی تھی اس وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ عراضل ہیں اور اسی طرح سے سورہ شعرہ میں سورہ شعرہ آیا ایک سو سات کے بعد ایک سو گیارہ تک اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ان کے رہبر پیشوانے اللہ کی طرف سے جو نوح تھے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ تقویٰ اختیار کرو اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِين میں رسول ہوں پیغمبر ہوں پیغامل آیا ہوں اور امین فَتَقُلَّهَ وَعَتِيُونِ تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو اطاعت یہی جو آصل کہا تھا کہ اس کو ہمیں دکت کرنی ہے بہت قرآن شناسی پر وہ جو غیر مصدقہ مفروضے ہمارے ذہنوں میں ہیں عبادت کا معنی پوجہ وہ نکالیں گے تو قرآن سے کچھ حاصل ہوگا ہمیں ورنہ بمانہ نظر آئیں گی آیات اگر قرآن کے صحیح معانی مفاہیم ماد نظر نہ رکھے اور حضرت نوح نے اشرافیہ کو کیا تکلیف تھی کہ آپ پوجہ کس کی کرتے ہیں نامرئی خدا کی کریں کسی ستاری کی کریں پوجہ سے کسی کو کیا تکلیف پہنچتی ہے مثلا ہندوستان میں کوئی گائے کے پیچھے ہے کوئی گھوڑے کے پیچھے ہے کوئی کس کے پیچھے ہے کیا فرق کیا پڑتا ہے وہاں کی حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا چونکہ سب کے سب مودی کے اطاعت مودی کی کرتے ہیں تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا آپ جس کی مرضی ہے اطاعت کرو مسلمانوں کا مخالف کیوں ہیں ہندوستان کا وزیراعظم اس وجہ سے کہ وہ اس کی اطاعت اس کو یقین نہیں ہے یہ میری اطاعت کریں گے اس وجہ سے ان کا دشمن ہے باقی کسی کو نہیں پوچھتا کہ پوجہ کس کی کرتے ہوا وہ مسلمان مودی کے ساتھ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ہے شیعہ سنی علماء بھی اس کے ساتھ ہیں بعض تو انہوں نے اذن جہاد مانگا ہے شیعہ علماء نے اس سے وہ سب اس کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کو وہ قبول کرتا ہے اپنی بندگی میں اصل بندگی اطاعت ہے حضرت نو نے جو مخالفت کیوں کی قوم انہوں نے ملا ملا نے کیونکہ معاملہ اطاعت کا تھا قوم ان کی اطاعت کرتی تھی یا دیگر اس وقت جو سسٹم تھا نو ان کی اطاعت ختم کرا کہ اللہ کی اطاعت کروانا چاہتے تھے فَتَّقُ اللَّهُ وَعَتِعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ اِنْ عَجْرِيَا إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ اور یہ بھی بتا دیا کہ میں اجرت تم سے نہیں لوں گا اجرت پہ نہیں آیا فیس نہیں لینے آیا فَتَّقُ اللَّهُ وَعَتِعُونِ پھر فرمایا کہ تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو قَالُو جواب انہوں نے دیا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَتَّبَأَكَ الْأَرْزَلُونَ ہم آپ پر ایمان لائیں جبکہ آپ کے پیروکار سارے ارازل ہیں گھٹیا طبقہ ہے پسماندہ طبقہ ہے محروم طبقہ ہے فقیر طبقہ ہے بے روزگار طبقہ ہے ہم اشراف آپ کو مان لیں ان لوگوں کی وجہ سے اب وہ زیادہ شنی لفظ استعمال کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ جو مومنین ہیں یہ ارازل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں منافق کہتے تھے یہ صفحہ ہیں جب کہتے تھے لوگوں کی طرح جس طرح باقی لے آئے ہیں ایمان حقیقت کو دیکھ کر آپ بھی حقیقت کے سامنے تسلیم ہو جو کہتے تھے یہ بے وکوفی ہے مفاد کے درجہ آئے گا اور یہاں تو مومنین کے بارے میں ہے کہ مومنین کو صفی کہہ رہے ہیں منافق یا اشراف تاغوت قوم نوح کے مومنین کو ارازل کہہ رہے ہیں اس سے بڑھ کر لوگوں نے انبیاء کو بھی کہا کہ آپ بھی نوزو بلا بے وکوف ہیں انبیاء کو بھی معاف نہیں کیا کہا کہ آپ بھی ہمیں بے وکوف لگتے ہیں حضرت حود کو کہا اور حضرت لود کو کہا حضرت شعیب کو کہا کہ آپ بھی ہمیں بے وکوف لگتے ہیں سورہ آراف آیہ چھے سٹھ میں آیہ پینٹھ سٹھ سے یہ مطلب شروع ہوتا ہے وَإِلَا عَادٍ أَخَاهُمْ حُودًا یعنی ہم نے قوم آد کی طرف حضرت حود کو رہنما پیشوا بنا کر بھیجا انہوں نے بھی یہی کہا قَالَ يَا قَوْمِ بُدُلَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ اطاعت اللہ کی کرو اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حاکم فرمن روان نہیں ہے اَفَلَا تَتَّقُون تقوی اختیار کرو قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ ہمیں تو صفاحت میں لگتے ہو بے وقوف لگتے ہو نادان لگتے ہو وَإِنَّا لَنَظُنُكَ مِنَ الْكَادِبِينَ اور ہمارا گمان یا ہمارا یقین ہے کہ آپ جھوٹے ہو صفی لگتے ہو ہمیں اب یہاں خود نبی کو کہہ دیا کہ آپ صفی ہو نعوذ باللہ یہ کس بنیاد پر تھا یہ بھی اسی بنیاد پر تھا کہ ہم ایک بہترین زندگی گزار رہے ہیں سارے مفادات ہمارے ہمیں حاصل ہیں ملہ ہیں چونکہ یہ ملہ کا مطلب یہ ہے کہ پر ہیں بھرے ہوئے ہیں خلا کے مقابلے میں ملہ ہیں یعنی بھری ہوئی زندگی ہے جیب بھرے ہوئے ہیں پیٹ بھرے ہوئے ہیں گھر بھرے ہوئے ہیں خزانے بھرے ہوئے ہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے ملہ وہ طبقہ جس کے پاس زندگی کے وسائل کی کسی لحاظ سے کوئی کمی نہ ہو اس کے گھر میں دانے پورے ہیں اس کے گھر میں ہر چیز پوری ہے خب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے گھر میں ہر چیز اسی نظام میں جاری نظام میں جسے آپ غلط کہتے ہو اسی غلط نظام نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے آپ آ کر ہمیں کہہ رہے ہو کہ آپ ہم اس نظام کو چھوڑیں شرک کو تاغود کو چھوڑیں اس نظام کو حکومت کو چھوڑیں یہ اطاعت اپنی بدل لیں اللہ کی اطاعت کریں جو نظر بھی نہیں آتا کہا تو آپ اس میں ہمیں کیا ملے گا کیا یہ سب کچھ جو ہمیں اس نظام نے دیا ہوا یہ تو نہیں دو گیا تو کہہ یہ تو بے وکوفی ہے خود نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بے وکوف ہیں یہ کیا باتیں آپ کر رہے ہیں ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ ہم ملہ ہیں یعنی پر ہیں بلکل ہر چیز ہمارے پاس صورت سے بھی زیادہ ہے اور اس سے نکال کر ہمیں آپ لے جا رہے ہو کہ اللہ کی بندگی کریں اور ہم معمولی لوگوں کے ساتھ یکسان ہو جائیں حضرتِ حود نے اپنی صفائی پیش کی قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَبِي صَفَحَةٌ یہ بے وکوفی نہیں ہے وَلَكِنِّ رَسُولٌ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ کا پیغمبر ہوں اور تمہیں یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں خب یہاں پر مومنین کو نہیں بلکہ خود نبیوں کو اٹھ کر یہ دعوت دے رہے ہیں خب یہ کونسا طبقہ ہے وہی ہیں جو مدینہ کے منافق ہیں جو حضرتِ نُوح کے زمانے کے مالا ہیں اور حضرتِ حود کے زمانے کے مالا ہیں یہ وہی ہیں جو تفکر ایک ہے اور آج بھی یہی ہیں یعنی تفکر قومِ نُوح والا مالا آج بھی یہاں پاکستان میں اور مسلمان مالک میں ایسا ہی ہے آپ ساری دنیا میں چلے جائیں یہی تفکر آپ کو وہاں بھی ملے گا حضرتِ لوت و حضرتِ شعیب کو اس طرح سے نہیں کہا کہ آپ صفی ہیں لیکن انہیں یہی ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ کہا کہ آپ بھی ایسے ہی ہیں یعنی ہم آپ پر بروسہ نہیں کر سکتے اب اس تفکر کو دیکھیں ہم جس تفکر کے تحت جس بنیاد کے تحت وہ مومنین کو صفی کہہ رہے ہیں اور نعوذ باللہ انبیاء کو بھی متحم کر رہے ہیں اور مومنین کو ارازل شمار کرتے ہیں پست اور محروم طبقہ خود کو کامیاب طبقہ گمان کرتے ہیں یہ وہ مفاد پرستی کی بنیاء منطق ہے اگر انسان کا نسب العین مفاد ہو جائے پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے آج کا پاکستان ہو یا آج کا ہندوستان ہو یا آج کا افغانستان ہو ایران ہو آج کا عالم اسلام ہو یا آج کا عالم غرب ہو ان سب کی بنیاد مفادات پر ہیں کہ کامیابی مفلحون کون ہیں جس کا گھر براہ ہوئے جو جس نے مفاد پورا حاصل کر لیا ہے یا اپنے مفاد کو مسلم بنا لیا ہے جس نے یہ کامیاب انسان ہے ناکام کون ہیں وہ جو حقیقت کے چکر میں پڑھ کے اور مفادات سے دور ہو گیا ہے یا مفادات سے محروم ہو گیا ہے اور یوں نہیں کہ اگر انسان حقیقت کو مان لے تو مفادات ہتماً ضائع ہوتے ہیں یعنی یہ تصاوی نہیں ہے یہ منافقین کی تصاوی ہے کہ اگر آپ نے حقیقت کو قبول کیا تو مفادات سے یقیناً محروم ہو جائیں گے جبکہ الٹ ہے کہ اگر انسان حقیقت کو قبول کرے حقیقت کے ساتھ جڑ جائے تو وسیطر مفاد انسان کا پیدا ہوتا ہے یعنی انسانی مفاد اس کا نہ کہ مادی انسانی مفاد اس کا دنیاوی بھی اور انسانی مفاد اس کا اخروی بھی یہ فائدہ انسان کا انسان کے حقیقت کے اندر حقیقت کے ساتھ رابطے کے اندر رکھا ہوا ہے اور سب سے بڑا فائدہ انسان کا یہ ہے کہ مقصد انسان کو ملتا ہے حقیقت کے ساتھ جڑنے سے حقیقت قبول کرنے سے مقصد خلقت انسان کو نصیب ہوتا ہے اور جب مقصد جس کو ملے وہ کیسے خسارے میں ہیں لیکن مادی تفکر کلمہ پڑھ کے انسان مادیت کی سوچ رکھتا ہو یا کلمہ پڑھے بغیر وہ علی علی کر کے مادیت کی تصور رکھتا ہو یا خلفاء کا دم برتا ہو اور مادیت کا تفکر رکھتا ہو وہ یورپ میں رہتا ہو یا کعبے میں رہتا ہو سعودی عرب میں رہتا ہو پاکستان میں رہتا ہو تفکر ایک ہے وہ نو کے زمانے میں ہو وہ حضرتِ حود کے زمانے میں ہو وہ رسول اللہ کے زمانے میں ہو یا وہ آج کے زمانے میں ہو تفکر ایک ہے ان کا کہ مومنین مومنین سے مراجع نہیں حقیقتا جو مومنین ہیں اصلی مومنین صالح مومنین جو اپنی فطرت پر بھی باقی ہیں اور اپنی ایمان پر بھی باقی ہیں انہیں یہ ناکام انہیں مہجور انہیں صفی انہیں بے وقوف اور یہ کہتے ہیں آج بھی متدین جوانوں کو ان کے گھر والے بھی یہی کہتے ہیں کہ جب تک وہ مثلا جوان آج کا حرام کھا رہا ہے ہر قسم کی قباہ تو فساد میں مبتلا ہے کامیاب جوان ہیں لیکن یہی جوان اگر طالب علم بن جائے یہ وہی صفی بے وقوف ہو گیا یہ بے وقوفی کا اس نے فیصلہ کر لیا آج بھی وہی لوگ ہیں وہی منافقت آج بھی ہے کہ آج اگر طالب علم بن گیا مثلا آج کے زمانے میں سب سے زیادہ جو اظہار کیا جاتا ہے اس طرح کی بیزاری کے الفاظ کا جو حضرت نو کے زمانے کے ملہ حضرت نو کے ساتھیوں کے بارے میں کہتے تھے یا حضرت حود کے بارے میں خود شخصیت حضرت حود کو جو ان کی قوم کہتی تھی کہ آپ تو ہمیں بے وقوف لگتے ہیں اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ آج یہی بات علماء کو کی جاتی ہے کہ جو بے وقوف ہے وہ عالم بن جائے گا جو بے وقوف ہے وہ دین کی طرف آ جائے گا یہ وہی ذہنیت ہے وہی تفقر ہے ابھی بھی اور اس تفقر سے مرعوب بہت ہوتے ہیں لوگ کہ ہم بے وقوف شمار ہوں گے اگر ہم دین کی طرف آئے تو ہم بے وقوف شمار ہوں گے تو ہم تو بڑے اقل مند رہنا چاہتے ہیں لہٰذا اس روب میں آ کر ارہاب ہے یہ اس میں آ کر مرعوب بھی ہو جاتے ہیں مرعوب بھی ہو جاتے ہیں اور وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں خصوصاً حلقے پن والے لوگ جن کے اندر واقعاً صفحت ہے وہ سماجی دباؤ کو قبول کر کے اپنا راستہ بدل لیتے ہیں معاشرتی دباؤ قبول کر لیتے ہیں یا طبقاتی دباؤ یا یہی طبقہ منافق جب ان کے خلاف پراپوگنڈا کرتا ہے تو یہ اپنے قبلے بدل دیتے ہیں اپنے ارادے بدل دیتے ہیں اپنا دین بدل دیتے ہیں ان کے دباؤ میں آ جاتے ہیں مومن شک کرنے لگتے ہیں اپنے راستے پر کہ لوگ تو ہمیں ارازل کہہ رہے ہیں لوگ ہمیں بے وقوف کہہ رہے ہیں لوگ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں پھر اس دوران بہت سارے اقل مند بننے کی کوشش کرتے ہیں کتنے ایسے علماء ہیں در یا مندوا کے موچھیں بڑھا کے اور فساد میں مبتلا ہیں عام لوگوں کی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم بے وقوف تھے آج ہم اقل بند ہو گئے ہیں اور اگر کوئی مومن اس طرف سے دردین کی طرف آئے خاندان سمیت سارے کہتے ہیں یہ بہت بڑا بے وقوف ہے اس نے کیا کیا ہے یہ اچھا خاصہ مثلا کمارہ تھا خصوصاً اگر کوئی یورپ سے آ جائے دین کی طرف تو اس کو تو بالکل مور سارے لگا دیتے ہیں کہ اس سے بڑا بے وقوف تو دنیا میں نہیں ہے یہ وہی انحراف ہے یہ منافقت ہے اصل میں بنہانے اور پھر اس کے اور بھی یعنی آج کے سماج میں اس کے اور بھی نمونے ہیں یعنی یہ ایک ان کا ان کی منطق تھی کہ ہم اقل بند ہوئے ہیں جو مفادات کی کو بھی میزان قرار دیں حقیقت کو نا اصولوں کو نہ اقدار کو میزان قرار نہ دیں مفادات کو میزان قرار دیں اور کمیاب اس کو سمجھ دیں باقیوں کو ناکام سمجھ دیں قرآن کریم کا فرمانہ ہے کہ یہ احمق ہیں یہ بے وقوف ہیں نہ کہ مومن یہ جو مفاد کو بنیاد بنائی ہوئے ہیں یہ اصل احمق اصل صفی یہ ہیں بے عقل یہ ہیں خب اب ان کو قرآن نے کس بنا پر کہا ہے کہ یہ تو آج کے ہمارے چالاک لوگوں کی نسبت یہ تو اچھا سوچتے ہیں مفادات اپنا بھی خاندان کا بھی بچوں کا بھی یہ کس لحاظ سے بے وقوف ہیں خب اس کو قرآن نے ذکر کیا اور میزان بھی قرآن نے بیان کیا ہے کہ قرآن کے نزدیک اللہ کے نزدیک صفی اور احمق کون ہوتا ہے منافقوں کے نزدیک کون ہے ملا اور اشرافیہ کے نزدیک کون ہے دنیا داروں کے نزدیک کون ہے اللہ کے نزدیک صفی کون ہے اس میں تضاد ہے جن کو اللہ صالح کہتا ہے منافق ان کو صفی کہتے ہیں اور جن کو اللہ منافق کہتا ہے یہ اپنے آپ کو کامیاب کہتے ہیں یہ معاشرے کے بائزت طبقہ اپنے آپ کو کہتے ہیں تو اتنا فرق ہے قرآنی پیمانوں میں اور اللہ کے پیمانوں میں اور ان کے دنیا داروں کے رائج پیمانوں میں جس سماج میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ان کے انترازوں میں اتنا فرق ہے کہ جو ادھر صالح ہے وہ ادھر فقی صفی سمجھا جاتا ہے اور جو اللہ کے ہاں صفی ہے اس کو ادھر صالح اور بڑا کمیاب انسان سمجھا جاتا ہے باقی بات